رمضان السلام بھیجا زمین بے برکت دے کر تنہیں مہمان رمضان السلام ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم کینیڈا ٹی وی کی ٹرانسومیشن رحمت رمضان اور آپ کا مزپان جعوید وٹو ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہے اور آج کی اس محفل میں آج کی اس پرغام میں آپ نے یقیناً بہت پیاری باتیں سنی اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ پیر خافظ محمد شفیق حیدری جماعتی جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں تو آج کا ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یقیناً آپ کو پتہ ہے تو جناب آپ اس سلسلے کو آگے بناتے ہیں بڑی مدلل گفتگو کی ہے انہوں نے تو میں چاہتا ہوں کہ باقی جو ہمارے پرغام کا اس میں آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھیں آپ شیر پڑھ رہے تھے کمر خدا نے وہ مرتبہ دیا ہے زہرہ کو جسے وہ گود میں لے لیں وہ امام بن جائے تو آپ کا ایک لقب ام العائمہ بھی ہے سبحان اللہ ایک تو امام مساجد ہوتے ہیں مسجدوں کے امام یہ انہی اماموں کی بات نہیں ہو رہی یہ بات اصل میں ہو رہی ہے ام العائمہ جو آئمہ ولایت ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ سے لے کر اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کر رمضہ تعالی و جل کریم اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام باطر اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر سازق اور ان کے بعد حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم اور ان کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت امام علی تقی علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت امام نکی علیہ السلام اور حضرت امام حسنِ اسکری اور حضرت امام مہدی یعنی جہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے آپ کی گود میں یہ سارے ستارے آئے ہیں اور یکے بعد دیگرے یہ آپ کی گود ہی کا فیضان آگے چلا ہے آج تک چل رہا ہے اور سورہ کوسر کی جو تفسیر ہے وہ جو خیرِ کثیر ہے جو برکت ہے وہ ایک برکت یہ بھی ہے کہ یزید مقابلے میں آیا تھا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے تو یزید جو ہے اس کی بہت ساری اولاد تھی لیکن آج نظر نہیں آتی اور سیدہ کائنات کی اولاد میں یہ برکت اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ آپ کے بیٹے حسن و حسین کے بعد ایک ہی بیٹا حضرت امام علی مقام امام حسین کا کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ برکت بھی سیدہ کائنات ہی کی ہے کہ ان کی اولاد سے آگے جدر بھی دیکھیں بے شمار سادات ہیں کہیں نسلی سید ہیں اور کہیں تقی سید ہیں اور کہیں کازمی سید ہیں کہیں مہدی سید ہیں دیگر کہیں حسنی سید کہیں حسینی سید جیسے حضرت سیدنا الشیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمن و رضوان پیر پیران غوث عاظم سرکار جن کا لقب ہے اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری سرکار رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی حجمیری سرکار یعنی اتنے بڑے جو ہستیاں ہیں عظیم ہستیاں ہیں مقام اور مرتبہ عظیم رکھنے والی ہستیاں یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں ان کے مقام اور مرتبہ سے آپ کچھ واقف ہیں کیونکہ ان کے مزارات بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک ایک ہستی ایسی ہے جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے تو یہ بھی فیضان سیدہ کا ہے یہ بھی فیضان سیدہ کا ہے اور یہ تو موجودہ طور مثال کے طور پر پانچ سو سال دس سو سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سب ہستیاں جو ہیں ان کا یہ فیضان ہے نظر آتا ہے تو اوپر جو آئمہ ولایت ہیں جو سیدہ کائنات کے بالخصوص گود میں کھیلنے والے ہیں ان کا فیضان یہ ہے کہ انہوں نے دین کو بچایا بھی ہے اور آگے پھیلایا بھی ہے سبحانہ اللہ علیہ وسلم دین کو بچایا بھی ہے اور آگے پھیلایا بھی ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ قیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ کا یہ بار بار ذکر کرنا اور یہ ان کی عقیدتوں اور محبتوں کے جو گوشے ہیں گلدستے ہیں وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پاک سیدہ سے بھی اور ان کی اولاد سے بھی محبتوں محدد کرنی چاہیے اور یہ جتنے سادات کرام ہیں یہ آپ کے ساتھ محبت کریں کبھی بھی کسی بھی طرح سے محبت کریں تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ورزوان فرماتے ہیں تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤ تمہیں نہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بے تکلف ہو جاؤ تمہیں یہی چاہیے کہ ان کے ساتھ عدو احترام اور اکرام اور محبت و محدد والا ہی معاملہ رکھو رب زلجلالی والی اکرام ہمیں تمام صادات اکرام اور بالخصوص آئمہ ولایت اور بالخصوص ام سبتین اور ام الحسنین کے ساتھ محبت و محدد کی توفیقات عطا فرمائیں ماشاءاللہ جی کیا خوب انداز سے آپ نے بیان کی ان کے حیات مبارکہ اور روشن ڈالی ہے تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ محمد اجمل قادری صاحبی موجود ہیں سناخان رسول ہیں اور میں ان کی آواز سنتا ہوں تو دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو جب کلام محبت کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کے ساتھ محبت شامل ہو تو آواز اور لے انداز یہ ساری چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں علامہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ادا کیجئے گا تو جناب آپ کو ویلتم کرتے ہیں اور آج آپ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کیا آپ پیش کریں گے میں کہوں گا ان کی بات سے پہلے کہ محبت نہ ہو نا جی کوئی کسی کے گیت گاہ ہی نہیں سکتا گاہ ہی نہیں سکتا اور کود ہو ادھر محبت نہ ہو نفرت ہو یہ کود کا لفظ جو ہے نا یہ بالخصوص گائیکی کے لوگ جو ہیں یہ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ کہا تو یہ اگر فرض کریں کہ کسی کے دل میں کسی کے محبت نہ ہو وہ گیت گاہ ہی نہیں سکتا اور اگر گاہے بھی تو اس میں درد یا مٹھاس یہ چاشنی یہ لذت ایسا کوئی معاملہ بنت سکتا ہی ہے یہ نہیں بلکل بنتی ہی تب ہے چاشنی لذت مٹھاس درد یہ جو معاملات ہیں سوچ ساز آواز انداز کے یہ تب ہی بنتے ہیں جب عقید تو محبت سچی اور سچی ہو سچی ہو بے شک پھر برکت ہوتی ہے جی محمد اکمل قادری صاحب یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں میرے آقا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں اب کمی کا اب کمی کا تصبر بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب کمی کا تصبر بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں اور کوئی مو نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بیٹھاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بیٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے تھام تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرہ کی کر لو غلامی غلامی آل زہرہ کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرہ کی کر لو غلامی آل زہرہ کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسکو غم کے ماتے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نے آرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ محمد اکمل قادری گلدہ حقیدت پیش کر رہے تھے اور جناب آج کا یہ پروگرام ناظرین آپ کو کیسا لگا اس پروگرام کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی تاجاویز اور آپ کی آراز سے ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو جناب حافظ علامہ پیر حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور مندری صاحب آپ کا بھی شکریہ قادری صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لے کیا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسومیشن کا اختتام ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کل اور مہمالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ